جائے بھلے دوستو بھولینات سب کے ساتھ تو گروہ بھائی کے 440 وول کرنٹ فیر اس یو ٹوک چینل میں آپ سب بھی کا سواگت ہے تو آج دنانکہ 16 جنوری 2023 کے مہتو پرنکر انٹفیر ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں گروہ بھائی کے جاندار چپرتشندہ باتلا جواب 16 جنوری 2023 کے مہتو پرنکر انٹفیر دوستو تو دوستو let's start over today's session with the highlights of the day تو حالی میں armed forces veteran day کے روپ میں کب منیا گیا وہ دیکھ لیں گے cognizant کے نئے CEO کسے چنا گیا وہ دیکھ لیں گے حالی میں کس راجے میں منگیت فیسٹیول کا ایجن کیا گیا سنگر شنامک special education program کو کس راجے میں شروع کیا گیا وہ دیکھ لیں گے حالی میں انڈین پیس کیپرز کو United Nation medal for exemplary services کو دیا گیا وہ بھی دیکھ لیں گے اور حالی میں اکونسا آئی سی جی یعنی کی انڈین کوچگارڈ شپ کملا دیوی لاسٹ ویسل شپ کو کس شہر سے کمیشن کر دیا گیا وہ دیکھ لیں گے حالی میں آن لین گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسلنٹ سنٹر کی سراجے میں استابعت کیا گیا وہ دیکھ لیں گے اور حالی میں ایک اپریل 2023 سے پیٹرول میں کتنا پرسینٹ اتنال ملا جائے گا وہ دیکھ لیں گے حالی میں پہلی بار گلوبل ایکوٹی کیپٹل مارکیٹ میں بھارت دیش کو شامل کیا گیا وہ دیکھ لیں گے اور حالی میں ویدیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی بارڈر روڈ آرگنیزیشن کی پہلی ملادی کاری کونسی بن گئی وہ دیکھ لیں گے اور حالی میں سکائی ہوک نامک بھارت کا پہلا فائیو جی انیبلڈ رونڈا کو کس کمپنی نے وکسید کیا ڈیولپ کیا وہ بھی دیکھ لیں گے دوستو آج کے اس سیشن میں تو دوستو لیٹس سٹارٹ اوڈ ریسیشن ڈیٹس سکسٹینٹ جنوری دوہزار تیس کے ایماتو پنکر انٹر پیر دوستو تو دوستو بھی ہے فرس قویشن حالی میں آمڈ فورسز ویٹرین ڈے کے روپ میں کب منائے گیا تو حالی میں چودہ جنوری کو آمڈ فورسز ویٹرین ڈے کے روپ میں منائے گیا تو حالی میں چودہ جنوری کو منائے گیا آمڈ فورسز ویٹرین ڈے بس 1953 سے یہاں دن ہر سال 14 جنوری کو منائے جاتا ہے فرسٹ انڈین کمانڈر انڈ چیف آف انڈین آرمی فیلڈ مارشل کے ایم کری اپا جی کی یاد میں یہاں دیوست ہر سال 14 جنوری کو منائے جاتا ہے اور 1947 وار میں جتنے بھی جوان شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں یہاں دیوست منائے جاتا ہے اور ہمارے فرسٹ انڈین کمانڈرین چیف آف انڈین آرمی فیلڈ مارشل کیم کریا ہے اپا جی کی ریٹائرمنٹ بھی چودہ جنوری کو ہی ہوئی تھی اسی لئے ہر سال چودہ جنوری کو آمڈ فورسس ویٹرن ڈے کے رکھ میں منایا جاتا ہے اور آمڈ فورسس ویٹرن ڈے دوزار تئیسے کو رکشا منتری راجنات سنگ جی نے دہراد ان میں یہاں دیوست کا ایجن کیا گیا انہوں نے سول آب سٹیل الپائن چیلنج نامک سپورٹس انیشیئیٹیو فور انڈین آرمی کو شروع کیا گیا اور اس سال یہاں دن کا ایجن نو شہر میں کیا گیا جن جنو راجستان جلندر پنجاب پانگرنیو دلی دیرادون اترہ کرن چن نئی تملاڈو چندگر پنجاب انہیں شروع ریسا اور مہارشتہ کے ممبئی میں آمڈ فورسس ویٹرن ڈے کی مجبانی کی گئی دوستو آیجن کیا گیا تو آلی میں چودہ جنو ری کو منائے گیا آمڈ فورسس ویٹرن ڈے اور دوستو ابھی جنو ری میں جتنے بھی دیوست اپنے منائے اس کے بارے میں جن کر دے دوں گا تو آلی میں ایک جنو ری کو گلوبل فیملی ڈے چار جنو ری کو ورلڈ بریل ڈے چھ جنو ری کو ورلڈ آرفن وار ڈیوز اور ورلڈ وار آرفن ڈے نو جنو ری کو پرواسی بھارتی دیوز دس جنو ری کو ورلڈ ہندی ڈے گیارہ جنو ری کو نیشنل یومن ٹرافکنگ آویرنیز ڈے بارہ جنو ری کو نیشنل یوت ڈے اور ابھی چودہ جنو ری کو آمڈ فورسس ویٹرن ڈے کے روپ میں منائے گیا دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو آلی میں کاغنیزنڈ کے سی ایو کے روپ میں کسی جنا گیا تو آلی میں کاغنیزنڈ کے سی ایو کے روپ میں روی کمار جی کو نیوکت کیا گیا برائن ہمپائرز جی کی جگہ پہ کاغنیزنڈ کے سی ایو کے روپ میں روی کمار جی کو نیوکت کیا گیا ادھک شہور سی ایو تھے دوستو اکٹوبر دوہ جار بائس تک برائن ہمپائرز ان کی جگہ روی کمار جی کو نیوکت کیا گیا روی کمار جی بیس سال سے زیادہ کاغنیزنڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بوٹس آب ٹرانس یونین اور ساپٹیئر سرویسز پروائیڈر ڈی جی مارک کارپوریشن کے بھی صدس سے رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی بیچلر آف انجینئرنگ شیواجی انیورسٹی گولاپور سے کیا اور ایم بی اے زیویرز انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ سے کیا ہے دوستو تو عالمیں کاغنیزنڈ یعنی کی جس کی سٹاپنا ہوتی ہے چھبیش جنوری نینٹی فور میں اس کا اڈکوٹر چنی میں اس کے سی او روی کمار جی کو نیوکت کیا گیا ہے دوستو عالمیں اور دوستو عالمیں جیمس ان جولیری کانسل کے ادکس سیم مہرہ جی کو نیوکت کیا گیا گورا ادوی ایدی پرسار بارتی کے سی او بنے سوریندر چاولا جی پیٹی ایم پیمنٹس بینک کے امڈی سی او کے روی کمار جی کو نیوکت کیا گیا ہے دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو عالمیں کس راج میں مونگیت فیسٹیول کا ایجن کیا گیا تو عالمیں اسم راج میں مونگیت فیسٹیول کا ایجن کیا گیا میوزک پویٹری آٹھ کراف فوڈ کلینری ٹیکنیک انٹیجینیس اپس اور کلچر کا تیوار ہے دوستو مونگیت یہاں بھی اسم راج میں شروع کیا گیا دوہزار بیس میں شروع ہوا تھا مونگیت فیسٹیول آرٹس اور میوزک میں اپکمنگ میوزک ٹیلنس کو بڑھاوا دینے کے لیے مونگیت فیسٹیول کا ایجن کیا گیا ایکٹر آدل حسین اور کوشک ناتجی نے یہاں فیسٹیول کو شروع کیا گیا پندرہ سولہ سترہ جنوری دوہزار تیس کے بیچ ڈیکہ سنگ مجھولی میں اور نائنٹین اور بیس جنوری دوہزار تیس کے بیچ میں ڈیکہ سنگ سادیا میں آجیت کیا گیا مونگیت فیسٹیول تو آلی میں اسم راج میں مونگیت فیسٹیول کا ایجن کیا گیا یہاں میوزک پویٹری آٹھ کراف فوڈ اور کلینری ٹیکنیک اور انڈیجینیس اپس اور کلچر کا تیوار ہے نیکس پہ چلتے تو آلی میں سنگرش نامک سپیشل ایجوکیشن پروگرام کو کس راجہ سرکار نے شروع کیا گیا تو آلی میں سنگرش نامک سپیشل ایجوکیشن پروگرام کو تریپورا راجہ سرکار نے شروع کیا سنگرش پروگرام کو آگسٹ دوہزار وائس میں چالی سکولز میں پائلٹ بیسس پر شروع کیا گیا تھا تو ابھی دو ہزار تیسے میں جنوری کے دوسرے ہفتے سے تریپورا راجے میں یہ سبھی گورنمنٹ سکولوں اور گورنمنٹ ایڈیٹ سکول میں شروع کیا جائے گا سنگرش پروگرام جیسا سوشل اینڈ ایکنومک پروگرام کو ہرورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی میں شروع کیا جا چکا ہے اسی کی طرج پہ ابھی تریپورا راجے سرکار نے سنگرش نامک سپیشل ایڈیوکیشن پروگرام کو شروع کیا گیا سنگرش ایڈیوکیشن پروگرام کے کی پوائنٹس کے آئے تو اندھ اوکیزن آف فورٹی نائنٹ سٹیٹ لیول سائنس میٹس ان انوارمنٹ ایکزیبیشن ایڈیوکیشن منسٹر آف تریپورا رتنلال ناتھ جی نے یہاں پروگرام کو شروع کرنے کی گوشنہ کی تریپورا ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پچھلے پاچ سالوں میں چھتیس ریپارمیشن شروع کیے ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نائنٹین ریپورمیشن شروع کیے گئے اور دوستو چار سکولز میں سنگرش کرکولم کو شروع کیا گیا دوستو اور سکولوں میں شروع کیا جائے گا فیچر میں اور اس پروگرام کو شلٹن ایمپاورمنٹ کے لیے شروع کیا گیا تیس ایسسٹنٹ ایڈ ماسٹرز کو سنگرش ایمپلیمنٹیشن امیسیڈر کے روپ میں چھنا گیا تھا اور سنگرش ٹیچر گائیڈلائن این بک کو لانچ کیا گیا سٹیٹ کاؤنسل آف ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ٹریننگ سائٹ پہ بھی انٹائر موڈل کو لانچ کیا گیا ہے دوستو رتنلال ناتجی نے وچیز ایڈیوکیشن مینسٹر آف ترپورا تو آلی میں سنگرش نامک سپیشل ایڈیوکیشن پروگرام کو ترپورا رج سرکار نے شروع کیا گیا ہے دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو آلی میں انڈین پیس کیپرز کو یونٹیڈ نیشن میڈل فور ایکسیمپلری سرویسز کے لیے دیا گیا تو آلی میں انڈین پیس کیپرز کو یونٹیڈ نیشن میڈل فور ایکسیمپلری سرویسز کے لیے دیا گیا تو آور تھاؤزن انڈین پیس کیپرز کو یونٹیڈ نیشن مشن نے ساؤت سودانہ میں انڈین پیس کیپرز کو یونٹیڈ نیشن میڈل فور ایکسیمپلری سرویسز کے لیے سمانی کیا گیا اور ون تھاوزن ون سیون ون انڈین پیسکیپرز کو یہاں میڈل سے دیا گیا پہلی بار فیمیل آفیسر آف انڈین آرمی میجر جسمن چڈہ جی نے انڈین کانٹیجنٹ کمپرائسنگ انفرنٹری انجینئرز اور میڈیکل آفیشیلز کی پرد کو لڑکیا اور سعود سودان کے اپر نائل میں یہاں آوارڈ سریمنی شروع ہوا اور پچھلے عبتے انڈیا نے ڈپلائے کیا سب سے بڑی تکڑی لمبی تکڑی آف انڈین وومن پیسکیپرز اور حالی میں یونیٹڈ نیشن پیسکیپنگ 1948 میں یونیٹڈ نیشن سیکریٹی کاؤنسل نے شروع کیا گیا ساؤت سودان میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے یہاں شروع کیا گیا تھا دوہزار تین سو ستر انڈین ملٹری پیسکیپرز ساؤت سودان میں ڈپلائے کیا جا چکے ہیں تو حالی میں انڈین پیسکیپرز کو انیٹڈ نیشن میڈل فور ایکسیمپلری سرویسز کے لیے دیا گیا ہے دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو آئی سی جی این کی انڈین کوزگارڈ شپ کملا دیوی لاسٹ ویسل شپ ہے جس کو ابھی کس شہر سے کمیشن کر دیا گیا تو فاسٹ پیٹرول شپ ہے دوستو جو کی لاسٹ ویسل شپ ایف پی وی سیریز کی لاسٹ ویسل شپ ہے آئی سی جی شپ کملا دیوی اسے کلکتہ سے کمیشن کر دیا گارڈن رچ بیلڈر اینجینئرس لیمٹیڈ نے کملا دیوی کو بنایا فاسٹ پیٹرول ویسل شریز کا پاچوا اور لاسٹ ویسل ہے یہاں اور کی پوائنٹس آب کملا دیوی کیا ہے تو آئی سی جی شپ کملا دیوی پوٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ میٹرس لانگ اور سیون پوائنٹ فائی میٹرس وائیڈ ہے تین سو آٹھ ٹنس آب ڈسپلیسمنٹ بھی ہے تین انجین اور وارٹر جیٹس ان آئی سی جی ایس کملا دیوی میں بھی ہے اور ٹاپ سپیڈ آف تھٹی فور نوٹس اور پندرہ سو ناشن نوٹکل میلز کا انڈیورنس ہے انٹیگریٹیڈ بریج سسٹم بھی ہے فلی ائر کنڈیشنڈ اکوموڈیشن فور تھٹی فائی پرسنل ال کے لیے بھی موجود ہے انٹی سمگلنگ انٹی پوچنگ اور سرچوٹ رسکیو آپریشن بھی کر سکتے ہیں اس سے آئی سی جی کملا دیوی سے ایم وی مالی شاہ یہ ہوئی ہے پیسنجر کم کارگو اوشین گوئنگ فیری بیلٹ بائی دہ شپ بیلڈر ہے دوستو دہ شپ بیلڈر جی آر ایسی اینکی گارڈن ریچ شپ بیلڈر ان انجینئرز نے منایا تھا پندرہ جن دو ہزار بائیس کو لانچ کیا گیا تھا ٹیکنیکل ایکسپٹنس آب دہ شیپ کو سکسٹین ڈیسیمبر دو ہزار بائیس کو شروع کیا گیا تھا یہ سکتر میٹر لانگ ویسل 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 اپ سیونٹین ہنڈریٹ ٹانس انڈ اس پروپیلڈ بائی ٹو ڈیسل انجین اور پندرہ نوٹس کی میکسیمن سکیر بھی ہوگی دوستو تو عالم ایسی جی کملا دیوی لاسٹ ویسل شپ کو کلکاتا سے کمیشنڈ کر دیا گیا یہ فاسٹ پیٹرول ویسل کی لاسٹ ویسل شپ ہے ایف پی وی کی لاسٹ ویسل شپ ہے دوستو انڈین کوزگارڈ شپ کملا دیوی کو عالم بنگول کی راجدانی کلکاتا سے کمیشنڈ کر دیا گیا نیکس پہ چلتے تو عالم اونلائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا اتکرشتہ کندر کس راجد میں استعبت کیا جائے گا تو عالم اونلائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسلن سینٹر میگالے راجد میں استعبت کیا جائے گا تو کندر سرکار نے آنلائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسلن سینٹر میگالے راجد میں استعبت کیا جائے گا تو میگالے کے شیلونگ میں استعبت کیا جائے گا بھارت کا پہلا ایکسلن سینٹر آن لائن گیمز کے لیے ایکسلن سینٹر یہاں ستابق کرنے والا بھارت کا پہلا رجہ مگالے بنا فیوچر جنریشنز کے لیے آن لائن گیمز کا ایکو سسٹم بنانے کے لیے مدد کرے گا اور آلی میں آن لائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا اترشتہ کندرہ مگالے رجہ میں ستابق کیا گیا اور گیمنگ سے یاد آیا ابھی چھتیسوے نیشنل گیمز کا ایوجن گجرات میں ہوا تھا سیتیسوے یعنی کی تھٹی سیونت نیشنل گیمز کا ایوجن گوہ میں ہوا تھا اور آلی میں کومن ویلڈ گیمز دوہزار بائس میں جو کی یوکے برمنگم میں ہوا تھا اور کومن ویلڈ گیمز دوہزار چھبیس وکٹوریا اوششلیا میں ہوگا اور آلی میں دنیا کی پہلی ویدگ گھڑی کو ایوجن میں ستابق کیا جائے گا دیش کا پہلا نائٹسکائی سنکچوری لدھاک میں بھارت کا پہلا فوریسٹ یونیسٹی تیلنگانہ میں بھارت کا پہلا کلین ہیڈروجن پلانٹ اسم میں بھارت کا پہلا بائیو ماس آداریت ہیڈروجن پلانٹ ایم پی کے کھنڈ واجیلے میں ستابق کیا گیا اور آلی میں بھارت کا پہلا ارتھکوک میموریل سمرتیون کو گجرات بھوجی میں ستابق کیا گیا بھارت کا پہلا ڈگونگ کنزرویشن سنٹر تمیلناڈو میں بھارتی ہے جیوک ڈیٹا سنٹر فرید آباد میں اور بھارت کا پہلا پامٹری منسکرپٹ کے علامے شروع کیا گیا ہے دوستو تو آلی میں دا آن لائن گویمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسلن سنٹر مگالے رجب میں ستابق کیا جائے گا تو بات ابھی مگالے کی ہے جہاں کی راجدانی شلونگ ہوتی ہے یہی ہیڈکوٹر ہے اسم رائفلز کا سی ایم اے کونڈرٹ کے سنگما گورنر ہے بی ڈی مشراجی جوکی ارنانچل پردیش کے بھی گورنر ہے اور پرتی کروشی پریوار اور ست ماسی قائے میں مگالے ٹاپ پہ تھا مگالے سرکار نے ایشیا کے پہلے ڈرون ڈیلیوری ہبکانہ ورن کیا دو اجار بائس میں بھارت کجاکستان کے بیچ میں کاجند نامک ایکسرسائز کا ایوجن کیا گیا تھا مگالے میں ہی اور حالے میں سیکنڈ نورت اسٹ اولمپک کا ایوجن بھی مگالے میں ہی شروع کیا گیا تھا بھارت کا سروادک ورشاون والاستان ماسن راما یا مگالے میں ہی موجود ہے مگالے کے لیونگ روٹ بریج کو یونیسکو کے ورلڈ ایریٹ ایج سائٹ کی ڈینٹیٹیو لسٹ میں شامل کیا گیا تو حالی میں آن لائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسلنٹ سینٹر مگالے رجم میں اس تاپید کیا جائے گا دوستو نقص پہ چلتے ہیں تو حالی میں ایک اپریل دوزار تیسے پیٹرول میں کتنا پرتیشت اتھنال ملائے جائے گا تو حالی میں ایک اپریل دوزار تیسے پیٹرول میں ٹوینٹی پرسنٹ اتھنال ملائے جائے گا تو ہمارے پیٹرولیم ایو اوائل منسٹر دوستو اردیب سنگھ پوری جی انہوں نے حالی میں ٹوینٹی پرتیشت اتھنال ملائے جائے گا ایسا پیٹرول میں منائے گیا گوشنہ کی تو دیش میں کچھ شنندہ جگہوں پہ بیس پرسنٹ اتھنال ملائے جائے گا پیٹرول میں ای ٹوینٹی پیٹرول سے بھی اس کو جانا جائے گا تو دیرے دیرے بہت دیش بھر میں ای ٹوینٹی پیٹرول ملنا شروع ہوگا اتھنال یہاں ایک الکول ہوتا ہے اسے پیٹرول میں ملا کر گاڑیوں میں فیول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کے ملانے سے پیٹرول کی لاغت سے ای ٹوینٹی پیٹرول کی لاغت کمائے گی یعنی کی ای ٹوینٹی پیٹرول یہاں سستہ ہوگا سستہ ملے گا انوارمنٹ فینڈلی بھی ہوگا اور اتنا زیادہ امیشن نہیں کرے گا جتنا پیٹرول کرتا ہے کسانوں کو لاپ ملے گا ایتھنال کا اتھپادن گننے کی فصل سے ہوتا ہے پیٹرول میں ایتھنال ملانے سے 35% کم کاربن مونوکسائٹ کا امیشن ہوگا سیلفور ڈائے اکسائٹ کا بھی امیشن بھی کم کرتا ہے اور دیش کے پہلے گرین فیلڈ گرین ایتھنال پلانٹ کاؤدگارڈن بی آر کے پورنیا میں کیا گیا ایتھنال پلانٹ کو لاغو کرنے والا ایتھنال پالیسی کو لاغو کرنے والا بھارت کا پہلا رجب بھی بی آری بنا تھا تو حالی میں ایک اپریل دوہزار تئیسے سے پیٹرول میں 20% ایتھنال ملائے جائے گا دوستان ایکس پہ چلتے ہیں تو حالی میں پہلی بار گلوبل ایکوٹی کیپٹل مارکٹ میں بھارت دیش کو شامل کیا گیا تو شیئر مارکٹ سے کتنا پیسہ پرابطہ ہوا that is global ایکوٹی کیپٹل مارکٹ اس میں ابھی لسٹ میں بھارت دیش کو بھی شامل کیا گیا ٹاپ پر چائنہ ہے سیکنڈ پہ امریکہ ہے پچ پہ بھارت ہے سکسٹین پوائنٹ فور بلین ڈالر پیسہ ملا ہے اور شیئر مارکٹ کو کون ریگولیٹ کرتا ہے بھارت میں سیکریٹی ایکچینج بورڈ آف انڈیا یعنی کی سی بھی شیئر مارکٹ کو انڈل کرتا ہے اور عالم سی بھی کی پہلی مہلا دیکھ شاماد بھی پوری بچجی ہے اور بھارت میں دو سٹاک ایکچینج ہے ایک بومبی سٹاک ایکچینج اور نسی یعنی کی نیشنل سٹاک ایکچینج بومبی سٹاک ایکچینج یہ ہر ایشیا کا سب سے پرانا سٹاک ایکچینج ہے 1875 میں بناتا اور نیشنل سٹاک ایکچینج 1992 میں بنایا گیا تھا اور بی ایس سی کے انڈیکس کو سنسکس کہتے ہیں انیس سی کے انڈیکس کو نفٹی کہتے ہیں دونوں کا ایڈکوٹر ممبی میں ہی ہیں اور علی میں بومبی سٹاک ایکچینج کے ایم ڈی سی او ایس آر رامہ مرتی بن گئے تھے اور نیشنل سٹاک ایکچینج کے ایم ڈی سی او آشیش کمار چوہان جی بن گئے تھے اور سی بھی نے انویسٹرز کے گیان کو بڑھانے کے لیے سارت ہی اپلیکیشن کو لانچ کیا گیا تھا تو علی میں پہلی بار گلوبل ایکوٹی کیپٹل مارکٹ میں بھارت دیش کو شامل کیا گیا سیکنڈ پہ امریکہ فرسٹ پہ چائنہ پچوے پہ بھارت کو رکھا گیا ہے دوستو نکس پہ چلتے ہیں تو علی میں ویدیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی پہلی مئلہ عدی کاری کو انمن گئی تو علی میں ویدیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی پہلی مئلہ عدی کاری سربی جکھ مولا بن گئی تو بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی پہلی مئلہ عدی کاری جو ویدیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی ہے ان کا نام ہے سربی جکھ مولا بھٹان میں پروجیکٹ دن تک کے تحت ان کو تینات کیا گیا ہے بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی پہلی مئلہ عدی کاری سربی جکھ مولا اور عالم امریکہ میں پہلی مہلہ سکھ جج جی کون بن گئی تھی بارتیہ ملکی منپرت سنگ جی شیوہ چوہان سیاچن میں تینات ہونے والی پہلی مہلہ عدیقاری بنی تھی میگنا اہلاوٹ ٹیبل ٹینیس فیڈریشن آف انڈیا کی پہلی مہلہ عدیقاری بنی تھی دوستو تو عالم ودیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی پہلی مہلہ عدیقاری سروبی جکمولا جی بن گئی ہے بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی بات ہے ساتھ مائک انیس سو ساٹھ کو ستاپنا ہوتی ہے نئے دلی میں ہیڈکوارٹر ہے ڈائریکٹر جنرل راجو چودری تو عالم ودیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی بارڈر روڈ ارگنیزیشن کی پہلی مہلہ عدیقاری سروبی جکمولا جی بن گئی ہے نیکس پہ چلتے تو آلی میں سکائی ہاک نامک بھارت کا پہلا 5G انیبل ڈرون کو کس کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے تو آلی میں سکائی ہاک نامک بھارت کا پہلا 5G انیبل ڈرون کو آئی جی ڈرون نے وکست کیا ہے تو ٹیک سٹارٹ اف فرم ہے دوستو آئی جی ڈرون انہوں نے آلی میں سکائی ہاک نامک بھارت کا پہلا 5G انیبل ڈرون کو وکست کیا گیارہ جنوری دوہزار تیس کو ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ میں سکشم ہے بھارت کا پہلا فائی جی سکشم ڈرون تیار کیا ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے رنوے کی ضرورت نہیں ہے ورٹیکل ہی اڑ جائے گا ورٹیکل ہی نیچے آ جائے گا رکشہ اور میڈیسن کی کشتر میں استعمال کیا جائے گا دس کلو گرام کے پیلوڈ کے ساتھ پاس گھنٹے تک اڑان بھر سکتا ہے اور اے آئی یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تھرمل ایمیجنگ جیسے ٹیکنکس کے ساتھ سکائی ہاک کو ڈیولپ کیا ہے تو آلی میں سکائی ہاک نامک بھارت کا پہلا فائی جی انیبل ٹرون کو آئی جی ڈرون نے وکست کیا ہے اور آلی میں ایم ایز دی نے ڈرونی نامک مائندرہ سنگھ دھونی جی نے ڈرونی نامک سفدیشی ٹرون کو لانچ کیا گیا چننہی میں گلوبل ڈرون ایکسپو میں لانچ کر دیا گیا اور آلی میں گروڈ ایرو سپیس نے بنایا تھا ڈرونی دھون کو جو کی گروڈ ایرو سپیس کے برینڈ امبسیڈر بھی دھونی ہے اور ابھی نئی دلی میں بھارت کے پہلے یاتری ڈرون کو لانچ کیا گیا تھا جو ازار بائس کے بیسٹ سٹارٹ اپ ڈرون سنگٹن شرینی سے نواز آ گیا تھا دوستو آئی جی ڈرون کو دلی کا ڈرون سٹارٹ اپ ہے یہ ہے اور آلی میں ڈرون پولیسی کو لاغو کرنے والا بھارت کا پہلا راج جوہی ماچل پدیش بن گیا میڈیسن پروم سکائے پروجیکٹ کو تلنگانہ نے شروع کیا نئی دلی میں بھارت کے سب سے بڑے ڈرون امیلے کائل جن کیا گیا اتراکھن میں میڈیکل سرفیس میں ڈرون یوز کرنے والا بھارت کا پہلا راج بنا بھارت نے ڈرون کے امپورٹ پہ بین لگا دیا ہے اور سیویل ایوییشن زون میں ڈرون کو اڑانے کی منظوری اسرائیل کنٹری نے دے دی بھارت کا پہلا ڈرون سکول گوالیر میں بنے گا اور گوالیر میں بھارت کے پہلے ڈرون میں لکائے جن کیا گیا تھا بھارت کے پہلے ڈرون فرنسک لیب کو کیرل میں شروع کیا گیا اندرجال نامک ڈرون ڈیفنس ڈوم سسٹم کو بھی ڈیولپ کیا گیا ہے بھارت نے تو آلی میں سکائی ہاک نامک بھارت کا پہلا فائیو جی نیبل ڈرون کو آئی جی ڈرون کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے تو یہ آتے سولہ جنوری دوزار تیسے کے مہتوپنگرنٹ اپیئرز آج اپن کیا پڑے اس کی ایک بار ریویجن کر لیتے ہیں آلی میں آمڈو فورسس ویٹرنز ڈے کے روپ میں چودہ جنوری کو منائے گیا کاغنی جن کے سی ہو کے روپ میں روی کمار جی کو نیوکت کیا گیا اسم راج جمع مونگیت فیسٹیول کا آئی جن کیا گیا سنگر شنامک سپیشل ایڈیوگیشن پروگرام کو ترپورہ راج جنے شروع کیا آلی میں انڈین پی سی کیپرز کو یونٹیڈ نیشن میڈل فور ایکسیمپلری سرویسز کے لیے دیا گیا آلی میں انڈین کوزگارڈ شپ کملا دیوی لاسٹ ویسل شپ ہے اس کو کلکاتا سے کمیشن کر دیا اور آلی میں آن لائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسیلن سینٹر مگالے راج میں استابعت کیا جائے گا اور آلی میں ایک اپریل دوہزار تیس سے پیٹرول میں ٹوینٹی پرتیشت اتنال ملائے جائے گا آلی میں پہلی بار گلوبل ایکوٹی کیپٹل مارکیٹ میں بھارت دیش کو شامل کیا گیا دوسرے پہ امریکہ ہے پہلے پہ چائنہ بچے پہ بھارت ہے آلی میں ویدیشی پریوجنا پر تینات ہونے والی بارڈر روڈ ارنگنیزیشن کی پہلی مئیلہ عدی کاری سربی جکھ مولا جی من گئی آلی میں سکائی ہوک نامک بھارت کا پہلا 5G انیبل ڈرون کو آئی جی ڈرون نے ڈبلپ کیا گیا ہے دوستو یہ آتے 16 جنوری 2023 سکرمات اپنگرنڈ اپیر اور کل کے ویڈیو میں پوچھے گئے پرشن کے بارے میں جانکاری دیں گے تو کل کے ویڈیو میں پوچھا گیا پرشن کون سا تھا تو آلی میں تیلنگنہ کی پہلی مہیلہ چیف سکریٹری کے روپ میں کسے چنا گیا وہ دیکھ لیں گے تو تیلنگنہ کی پہلی مہیلہ مکتسچیو کے روپ میں چیف سکریٹری کے روپ میں شانتی کماری جی کو نکت کیا گیا تیلنگنہ کے پہلے فیمیل چیف سکریٹری جی بن گئی شانتی کماری جی اور سی ایس آئی آر کی پہلی مائلہ ڈائریکٹر جنرل نالا تھمبی کلائی سیل بھی جی بن گئی جے انیو کی پہلی مائلہ وائس چینلر شانتی شریدلی پڑھی پنڈت بن گئی تو دوستو یہاں تا کل کے ویڈیو میں پچھے گئے پرشن کا جواب اور آج کے ویڈیو میں پچھا جانے والا پرشن کنسا ہے تو آلی میں آن لائن گیمنگ کے لیے بھارت کا پہلا ایکسلن سینٹر کس راجے میں استعبت کیا جائے گا دس is your today's question تو یہ ہوتے سولہ جنوری دوہجار تیسے کے مات اپن کرنٹ افیرز آشا کرتا ہوا آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہوں گے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور ایسے ہی ڈے ٹوڈے کرنٹ افیر کلاسز ان کی ریویجن کلاسز اور جنرل نالج کلاسز پانے کے لیے گروہ بائی کے چار سو چالیس وولڈ کرنٹ افیرز چینل کو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ون لائنر کرنٹ افیرز پیڈیو پانے کے لیے ہمارے ٹیلگرام چینل کو فالو کیجئے لنک is in the description box below this is گروہ بائی سائننگ آف جے شنکر مہاراست دوستو جائے بولے ہمارے ٹیلگرام چینل کو فالو کیجئے